ہیلو دوستوں آج کی کہانی بہت زبردست ہونے والی ہے بدی کا چکر ایک زمانے میں ایک وادشاہ تھا جو اتنا ظالم اور بے انصاف تھا کہ اس کے رائیہ اس کی موت یا تقت نشینی کے لئے تڑپتی تھی تاہم ایک دن اس نے یہ اعلان کر کے سب کو حیران کر لیا کہ اس نے ایک نیا فیصلہ کر لیا ہے مزید ظلم نہیں مزید ناانصافی نہیں ہوگی اس نے وعدہ کیا اور وہ اپنے الفاظ کے مطابق اچھا ہوتا گیا اس کی تبدیلی کے ماہینوں بعد اس کے وزیروں میں سے ایک نے اتنی حمد پیدا کی کہ اس سے پوچھ سکے کہ اس کا دل بدلنے کی وجہ کیا ہے اس نے حمد کر کے بادشاہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک لومبڑی اپنے سراخ میں بھاگ گئی اس سے پہلے کہ شکاری اس کی ٹانگ میں کٹ لے اور اسے زندگی بھر کے لئے بند کر دے بعد میں میں ایک گاؤں میں سوار ہوا اور وہاں وہی شکاری دیکھا یہ ایک آدمی پر ہوں رہا تھا یہاں تاکہ میں نے دیکھا آدمی نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اسے اس پر پھینک دیا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی وہ آدمی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اسے ایک گھوڑے نے لات مار دی اس کا گھٹنا ٹوٹ گیا اور وہ زندگی بھر کے لئے مزور ہو کر زمین پر گر گیا گھوڑا دوڑنے لگا لیکن سراخ میں گر گیا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی جو کچھ ہوا تھا اس پر غور کرتے ہوئے میں نے سوچا برائی برائی کو جنب دیتی ہے اگر میں اپنے برے راستوں پر چلتا رہا تو یقین رموج پر بھی برائی آ جائے گی اس لئے میں نے بدلنے کا فیصلہ کیا وزیر اس یقین کے ساتھ چلا گیا کہ بادشاہ کو معذول کرنے والا اور تقت پر قبضہ کرنے کا وقت آ گیا ہے وہ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے اپنے سامنے نہیں دیکھا اور گردن توڑ کر پڑا اخلاق کی سبق عمال کا چکر ہمیں ہمیشہ ہم ہوئی واپس دیتا ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہماری بلائی ہوگی دوسروں کا بورا کریں گے تو ہماری باری بھی آئے گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں